سینئر مسلم لیگ نون کے ایک رہنمہ سے بھی بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آپ کو کہیں پر نظر آ رہا ہے کہ پارٹی زمینی الیکشن کے حوالے سے کہیں پر بھی سینئرس ہے اور لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک قسم کالگوپیو دے لیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو کہ جائیں آپ پر آم سے زمینی الیکشن دیتے ہیں آپ سے بنیاد کی کہ فیصلہ بہت میں مسلم لیگ نون کو بڑی ہی عبرتناک شکست ہوئی پاکستان مسلم لیگ نون کو ہروایا گیا ہے رانہ صلی اللہ نہ صرف اپنی شکست کا اطراف کر چکے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں نے ہمیں پسند نہیں کیا اور اب ہم عوام کی ایک قسم کی بات مانے لیکن فیصلہ بات میں اگر مریم نواز نے اپنا ایک قسم کا ریوائیول کرنا ہے نون لیگ کا تو انہیں ہر صورت میں فیصلہ بات کا حمیت دینی ہوگی فیصلہ بات کے رہنماؤں کو ورکرز کو اکموڈیٹ کرنا ہوگا اور انہیں ہر صورت میں مینس ٹیم میں لانا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین سردار امین جتوئی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کیسی بات ہے کہ آج لاہور کے ایک انتہائی سینئر مسلم لیگ نون کے ایک رہنماؤں سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آپ کو کہیں پر نظر آ رہا ہے کہ پارٹی زمنی الیکشن کے حوالے سے کہیں پر بھی سیریس ہے اور لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک قسم کا گو تھو دے دیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو کہ جائیں آپ آرام سے زمنی الیکشن جیتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی تیاری کسی بھی قسم کا کوئی ایسا انیشیٹیف زمنی الیکشن کے حوالے سے ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون نہیں لے سکی اور ان کے مین سٹریم جتنے بھی لیڈرز ہیں اس وقت صرف ایک بات کہیں رونا رو رہے ہیں وہ ہے پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان ناظرین کیسی بات ہے کہ میں اکثر آپ سے بنے بات کی کہ فیصلہ بات میں مسلم لیگ نون کو بڑی ہی عبرتناک شکست ہوئی لیکن کیسی بات ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج حکومت پنجاب کو بھی قائم ہوئے ایک مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہر طرح سے دیکھیں میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہروایا گیا ہے لیکن کیسی بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر تری رہنما رانہ سناولہ نہ صرف اپنی شکست کا اطلاف کر چکے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں نے ہمیں پسند نہیں کیا اور اب ہم کیسے ہم پر یہ قسم کا لگو ہوتا ہے کہ ہم عوام کی ایک قسم کی بات جو ہے مانیں لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ پچھلے جتنے بھی دن گزر چکے ہیں الیکشنز کو آپ انتازہ کریں کہ مسلم لیگ نون کی فیصلہ بات کی کسی بھی سطح پر کسی بھی طرح کی کوئی میٹنگ رینج نہیں کی گئی نہ ہی شکست کی وجوہات جانے کی کوشش کی گئی نہ ہی پارٹی کا کوئی ایسا تنظیمی جلاس منعقد ہوا اور نہ ہی یہ صرف یہ دیکھیں میں بالکل کٹیگوریکلی سوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس بارے میں فلی میں اعویر ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت جسے کہتے ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے وہ ایک اپنے مثال سنی ہوگی کہ وہ بیٹی ہوئی اور وہ اس کی نظر میں یہ ہے کہ بھائی یہ ایک قسم کا پنجاب حکومت ہمارے پاس ہے تو اب ایک قسم کا راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے محرکات اور اس کے اسباب جانے کی لیکن ناظرین یہ میں آج آپ کو بتا دوں اگر پاکستان مسلم لیگ نون کا فیصلہ بات پر یہی وطیرہ رہا تو آنے والا الیکشن اگر آپ دو چار سیٹیں اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو ملی ہیں تو پھر اگلے الیکشن میں آپ یہ سمجھ جائیں اسی طرح کی بارڈی لینگویج کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بار پھر عبرتناک شکست سے دو چار ہوگی اور آپ اندازہ کریں کہ حکومت ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی تنظیمی اجلاس یہاں پر منرکت نہیں ہوا یہاں کے صدر سیکریٹری سب کے سب ہارے اور ایون دین رانہ سناؤلہ خود بھی اپنی سیٹ ہار گئے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ابھی بھی فیصل آباد جو ہے وہ ایک قسم کا ایک سراسیمگی اور ایک عجیب ایک ہوں کا عالم تاری ہے اور پارٹی کی ایک قسم کا آپ اندازہ کریں کہ کسی بھی طرح کی وزارت میں کسی بھی طرح کی کسی بھی چیز میں پاکستان مسلم لیگ نون کے فیصل آباد کے لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دی گی ایک جسٹ کوارڈینیشن یا ایک قسم کا یونیورسٹیز کی کوئی ایک سینڈیکیٹ میمبر بنا دینا کوئی وہ عہدہ نہیں ہے جس میں کہا جا سکے کہ فیصل آباد کی نمائندی ہو رہی ہے اور مریم نواز صاحبہ کو اس حوالے سے فلی میرے خیال میں کیونکہ وہ سین پنجاب ہیں ان کو ہر صورت پر اس کی باز پرس کرنی چاہیے تھی اس کے محرکات اس کے اثبات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تھی لیکن کیسی بات ہے کہ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کا راوی جو ہے وہ چینی چین لکھ رہا ہے اور کسی بھی سطح پر کسی بھی طریقے کی جسے کہتے ہیں کہ میٹنگ کرنے سے بھی اوائیڈ کیا جا رہا ہے تو بہرحال اگر ایسی سوچ اور اس طرح کی ایک قسم کی بلکل لاغر قسم کی اپروچ کے ساتھ مسلم لیگ نون اگر کیا کہتے ہیں کہ وہ اگر گو تھو دینا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ اگلا الیکشن پاکستان طریقے انصاف اس سے بھی ڈبل مارجن سے جیت جائے تو پھر میرے خیال میں ان کی پولیسیز ٹھیک ہیں آپ اندازہ کریں کہ میرٹ کی بات کی جاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں اور کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون بہت زیادہ اکموڈیٹ کرتی لیکن آپ اندازہ کریں کسی بھی سطح پر کسی کو بھی کوئی اکموڈیٹ نہیں کیا گیا اور فیصلہ باد کے تمام کے تمام جسے کہتے ہیں کہ مارے کھانے کے لیے یہ ورکرز آگئی ہوتے ہیں لیکن جب عہدے بانٹنے کی ہوتے ہیں جو زیادہ ایک قسم کی جی حضوری کرتے ہیں ان کو وزیر مشیر بنا دیا جاتا ہے جبکہ پھر جو ہے ایک قسم کا اتنے بڑے ڈویین کو اتنے بڑے ایک قسم کے پاکستان مسلم لیگ نون کے سیٹ اپ کو مکمل طور پر نظر اداز کر دیا جاتا ہے تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ ایک قسم کا اس کو جب بھی حکومت ملی ہے تو اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے ورکرز کو اپنے رہنماوں کو ان کو اہمیت نہ دینا ان کو اپنی لیڈرشپ سے دور رکھنا اور اب میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کی پالیسی بھی یہی ہے شاید کہ وہ اپنے آپ کو ون مین شو کرنا چاہتی ہیں تو کوئی بھی جماعت کوئی بھی حکومت ون مین پالیسی کے تحت نہیں چلتی اس وقت آپ اندازہ کریں کہ سوشل میڈیا کی بات اور بیانیہ کی جنگ جاری ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں اس میں بھرملا کہوں گا کہ پاکستان طریقہ انصاف سے کہیں زیادہ پیچھے اور اس کے لیے بھی کسی بھی سطح پر کوئی ایسی سوشل میڈیا ٹیم سوشل میڈیا نیٹورکنگ نہیں کی جاری کسی بھی سطح پر ایک قسم کا ڈویین لیول پر ڈسٹرک لیول پر تحصیل لیول پر پاکستان طریقہ انصاف نے ہر ایک چیز کی ٹیمیں بنائی تھی آج پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں حکومت میں ہونے کے باوجود تتر بتر ہے اور اس وقت مکمل طور پر انتشار کی کیفیت میں اور اگر یہی مسلم لیگ نون کا وطیرہ رہا تو آنے والا مجھے الیکشن جو ہے مسلم لیگ نون کی عبرت ناک شکست کی صورت میں نظر آ رہا ہے اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگلا سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو دینے کی شد تیاریاں جو ہے وہ کی جاری ہیں تو بہرحال اس حوالے سے فیصلہ بات مسلم لیگ نون کے ورکرز اور رہنماؤں کو متحرک ہونا ہوگا اور اپنی پارٹی کی بقا کی جنگ لڑنی ہوگی اور اگر یہی سلسلہ طول پکڑ گیا اور یہ ایک قسم کا میٹنگز تک نہ بلائی گئیں اور تنظیم کوئی کٹھا نہ کیا گیا دوبارہ سے ایک قسم کا لائزون اور بہتر حکمت عملی کے ساتھ میدان میں نہ اترا گیا عوام کی خدمات کو ایک قسم کا ان کی سفر جو ہے وہ اسی طرح رکا رہا اور عوام سے دوری اختیار کی جاتی رہی تو پھر آپ اندازہ کریں کہ اس وقت مسلم لیگ نون تقریبا وائپ اوٹ ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون کے رہنماؤں ایم پی ایم این اے کے امید واران کی گردنوں میں سریعہ اسی طرح قائم و دہم ہیں اور یہ اپنے ورکرز اور لوگوں سے عوام سے اسی طرح دوری اختیار کی ہوئے ہیں جس طرح وہ الیکچرز سے پہلے کرتے رہے ہیں تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ الارمنگ صورتحال فیصلہ باد میں اگر مریم نواز نے اپنا ایک قسم کا ریوائیول کرنا ہے نون لی کا تو انہیں ہر صورت میں فیصلہ باد کو حمیت دینی ہوگی فیصلہ باد کے رہنماؤں کو ورکرز کو اکموڈیٹ کرنا ہوگا اور انہیں ہر صورت میں مین سٹیم میں لانا ہوگا ورنہ مسلم لیگ نون کی فیصلہ باد ویئن میں داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں کلتا کلیسا دار مجھے توی کو دیجیز از پاکستان سنتابل